دو لاکھ سے شروع ہوتی ہے سات لاکھ تک ہمارے پاس وہ ہیوی بیٹر سات لاکھ والی بائیک میں ایسی کیا نئی چیز ہے؟ وہ بھی ہے وہ ڈیوڑ سو کلومیٹر نکالتے ہیں ڈیوڑ سو کلومیٹر واو یہ ہے چارجر اس کا چارجر ہے فائف ایمپیر کا اب یہ ہے جو لکھا ہوا یہ ہے گئر موڈز یہ ٹو یہ تھری اس میں کتنے گئر ہیں؟ تھری موڈز اسلام علیکم میں ہوں توسط میں ریاض رانشاہ اگر الیکٹرک بائیکس کی بات کی جائے تو الیکٹرک بائیکس جو ہیں ان کی ڈیمانڈ میں کافی اضافہ ہمیں دیکھنے کو مر رہے ہیں تو آج میرے پاس بھی اتنی زیادہ الیکٹرک بائیکس ہیں اور جو یہ الیکٹرک بائیک بیچ رہے ہیں عطا محمد ان کا نام ہے سندھ سے ان کا تعلق ہے ان سے بات بھی کرتے ہیں اسلام علیکم جی سر بتائیے گا کہ لوگ دوسری جو عام پیٹرول والی بائیکس ہیں اس سے ادھر کتنے کنورٹ ہوئے ہیں کتنے زیادہ لوگ اب آپ کی طرف آتے الیکٹرک بائیک لینے کے لئے الحمدللہ یہاں تقریباً آتے نائٹی نائن پرسن لوگ آ جاتے ہیں اب مہنگائی کی وجہ سے لوگ ادھر آ رہے ہیں بلکل ادھر آ جاتے ہیں یہ بتائیں کہ یہ بھی اس بائیک جتنے ہی کام کرتی ہے یا کم کام کرتی ہے اس سے بھی زیادہ کرتی ہے تو مجھے اگر اس بائیک کے بات کیجئے میرا کیمرہ میں دکھا سکتا ہے اگر اس بائیک کی بات کیجئے یہ تو ہیوی بائیک کی شکل کا لگ رہا ہے تو اس کا یہ کتنے کلومیٹر چلتا ہے اور اس کی کیا پرائز ہے اس کی پرائز ہے چار لاکھ روپے یہ ایک شارجنگ پہ ایٹی کلومیٹر چل جاتی ہے اور کتنی دیر میں یہ چارج ہو جاتی ہے یہ تین سے ساڑھے تین گھنٹے میں چارج ہو جاتی ہے اور جو یہ کمپنی یہ بائیک بناتی ہے ان کا کیا کہنے ہے کہ یہ بائیک کتنے عرصے تک چلتا ہے یعنی کہ دوسرے جو بائیک ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں آئل چینج کروانا پڑ جاتا ہے ٹیننگ کروانا پڑ جاتی ہے اس کا کیا حساب کتاب ہے آپ ایک بار لیں گے تو اس کا مطلب ہے یہ سب چیزیں اس میں فری ہیں اس کے اندر تمام بیٹرییں لگی ہوئی ہیں ایک بیٹری لگی ہوئی ہے اور ایک موٹر لگی ہوئی ہے اور بس باقی یہ تمام اشارے میں اشارے بیٹری کے اوپر یہ کام کر رہا ہے جی ہے الحمدللہ ٹھیک ہو گیا تو مجھے بتائیں کہ یہ بائیک ہے اس کی کیا پرائیس ہے اس کی ہے دو لاکھ تیس ہزار دو لاکھ تیس ہزار یہ کتنے کلومیٹر چلتی ہے یہ سکسٹی کلومیٹر نکالتی ہے ٹھیک ہو گیا اور اس سے جو آگے والی ہیں یہ بیچ والی یہ میرا کامرہ من دکھائی یہ وائٹ والی یہ میرا خلال شاید فیمیل کی لائک کرتی ہیں بہتر ہمارے پاس فیمیل ہی آتی ہے تو اس کی کیا پرائیس ہے اس کی تین لاکھ پچانوی ہزار اچھا چار لاکھ کا یہ جو بائیک ہے ٹھیک ہے اور آئی تک کتنی اس کے اندر کمپلینٹس کیا نکل رہی ہیں کمپلینٹس کوئی نہیں ہیں الحمدللہ دو سال ہو گئے ہم یہاں ہے ابھی تک کوئی کمپلینٹ نہیں آئی کوئی کمپلینٹ نہیں ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ اس کا جس طرح یہ عام بائیک کا ٹائر پنچر ہوتا ہے اس کا جب پنچر ہوتا ہے تو اس کا بھی ایزی لی لگ جاتا ہے یہ ٹوپلیس ٹائر ہے ایزی لی لگ جاتا ہے ایزی لی لگ جاتا ہے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اگر خواہ تین کے بعد کی جائے تو یہ چار دو سے تین گھنٹے میں بیٹری کرتی ہے تین گھنٹے میں کر دیتی ہے ٹھیک ہو گیا اور اس کا جو سوچ ہے اور وہ چیزیں وہ ایزی لی گھر میں لگ جاتی ہے اس کے لیے کوئی سپیشل ہے لی نہیں عام سوچ ہے جیسے ہم موبائل چارجنگ کرتے ویسے اس کی کا سوچ ہے ٹھیک ہو گیا اور اچھا اگر اسے کسی کو ایک کو سٹارٹ کیا جائے تو اس طرح پتہ لگتا ہے کہ اس میں کتنے کلومیٹر ہی چل سکتی ہے یہ بس اندازہ ہے نہیں ان کا ہے سب چیز لکھا ہوا ہے تو یعنی کہ اس کی اگر سیل کی بات کی جائے تو جس طرح لوگ کہتے ہیں یہ الیکٹرک بائیک پائیدار نہیں ہوتا تو وہ شاید غلط کہتے ہیں آپ کی طرف کسٹمر آ رہے ہیں الحمدللہ بہت زیادہ آ رہے ہیں آپ کی طرف لیڈیز آ رہی ہیں اب میں ایک بائیک کے اوپر موجود ہوں اور اس بائیک کو آن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کے کیا کیا فنکشن ہے آتا بھائی بائیک آن کریں اور بتائیں کہ اس کے اندر کیا کیا فنکشن یہ ہو گئی آن یہ ہو گئی جی آن میرا کیمرو مین دکھا سکتے ہیں اچھا اس کے اوپر لکھا ہوا ہے پارکنگ ٹو گئر اس کو دبا گئی پارکنگ نکل جائے گی اب یہ ہے جو لکھا ہوا ہے یہ ہے گئر موڈز یہ ٹو یہ تھری اس میں کتنے گئر ہیں تھری موڈز اچھا تھری موڈز ہیں ادھر سے یونکیا تو ون ہو گیا پھر دوبارہ دبایا تو ٹو ہو گیا اور یہ والی پارکنگ کی ہے اور یہ کیا چیز ہے یہ پارکنگ سے نکل گیا اب یہاں سے ریس دیں گے تو نکل جائے گی موڈز اچھا اس کی آواز بھی نہیں ہے نہیں آواز بالکل نہیں ہے اچھا اور لائٹیں شائٹیں اور وہ تمام چیزیں نہیں جی بڑی زبردست یہ بائیک اور یہ والی جو چیز ہے یہ ہے چارجنگ کا اس کے اندر لگا ہوا ہے اچھا یہ کھلتا بھی ہے یہ ذرا کھول کے ذرا دکھائیے گا یہ ہے چارجر اس کا چارجر ہے فائف ایمپئر کا اچھا یہ ٹھیک ہو گیا یہ چارج ہو گا اور پھر اس کے اندر ڈال دیا یہ اس کے اندر دیا یہ لگا ہوا چارجنگ والا اچھا اس کے اندر ابھی تک کوئی ایکسٹرا بیٹری کا بھی آیا ہے کہ مثال کے طور پر آپ کی ایک بیٹری تو ساٹھ کلومیٹر چلتی ہے ساتھ کوئی ایکسٹرا بھی ہے یہ اسی کلومیٹر نکالتی ہے یہ اسی کلومیٹر نکالتی ہے ٹھیک ہو گیا جس طرح ہوتا ہے نا کہ لوگ موبائل کے ساتھ پاور بینک رکھ لیتے ہیں تو اس کے اندر ابھی ایسی کوئی ٹیکنولوجی آئی ہے کہ جی ایکسٹرا بیٹری بندہ ساتھ رکھ لے اگر دور جانے کسی نے ڈیڑھ سو کلومیٹر پر جانا ہے تو ایسی کوئی چیز آئی ہے ساتھ ایسا بھی آئی نہیں ہے اب انشاءاللہ آ جائے گی انشاءاللہ آ جائے گی بہت شکریہ عطا صاحب آپ نے اتا وقت دیا یہ عطا صاحب تھے جی اور بڑے زبردست خوبصورت خوبصورت یہاں پہ بائیکس موجود ہیں تقریبا میرا خلال ہے سب سے کم قیمت کون تھی بتائی تھی دو لاکھ دو لاکھ تیس ہزار کی وہ ہے لیں جی تقریبا دو لاکھ تیس ہزار سے لے کے تقریبا چار ایک لاکھ تک کی یہ بائیکس تمام کی تمام موجود ہیں اور یہاں سے لوگ آتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جو فی میل ہیں وہ فی میلز کافی آ کے بائیکس خرید رہی ہیں تو آپ لوگ بھی آئیں جی اور بائیکس خریدیں کیونکہ پیٹرول اتنا زیادہ مہنگا ہو چکا ہے تو یہ تقریبا ساٹھ سے اسی کلو اچھا سب سے زیادہ جو بائیک ہے وہ اسی کلومیٹر چلتے ہیں اسے زیادہ والا نہیں ہمارے پاس آ رہی ہے اور آ بھی گئی ہے وہ ہماری تقریبا دو لاکھ سے شروع ہوتی ہے سات لاکھ تک ہمارے پاس وہ ہیوی بائیک سات لاکھ والی بائیک میں ایسی کیا نئی چیز ہے وہ بھی ہے وہ ڈیڑھ سو کلومیٹر نکالتے ہیں انشاءاللہ ایک آدھ دن تک آ جائے گی ایک آدھ دن تک آ جائے گی سات لاکھ روپے کی بائیک ہے جو تقریبا ڈیڑھ سو کلومیٹر چلتی ہے تو اس لئے الیکٹرک بائیکس خریدیں اور اپنا وقت بچائیں اور اپنا پیسہ بچائیں اور یہاں سے آکے چیزیں خریدیں تو انشاءاللہ ملوں گا آپ سے اگلے پروگرام میں تب تک کے لئے اپنے محضبان تبصم ریاض رانجہ کو دیجئے اجازت اللہ نگے بان